مجھے جسٹس 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 کوئی بانڈ آل جیند کے 10پلس 2 کنٹریکچول لیکچرار آسوسییشن نے اپنی سروسز کنٹینیوشن کی مانگ کرتے ہوئے پریس کالونی سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا آئیے دیکھتے ہیں گروئنگ کشمی کی یہ ریپورٹ ہی برا رویہ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے ساتھ ہزار روپی پر اپنا قیمتی وقت ڈیپارڈمنٹ کو دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انہوں نے گھر سے بے گھر کر دیا لیکن ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایک اور فورٹ بیلم کالیل کی بنیاد یہاں پر قائم کریں گے کیونکہ ہم پڑے لکھے نوجوان ہیں انہوں نے ہمیں بے گھر کر دیا لیکن ہم ان کو کہتے ہیں آپ کے اس گندے رویہ نے گندے رویہ اس کا میں سوڑی بہت ہی ہم پر آپ کا تفصیل اجازہ دوں گا وہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ڈیپارڈمنٹ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے اور ہمارا ڈیپارڈمنٹ اگر آج زندہ ہے تو وہ انہی کانٹریکچول ٹین پولس ٹو کی وجہ سے ہے آپ ہمارے ریزولٹ سٹینٹمنٹس کو چک کیجئے اور دیکھیں آئیے ذرا میدان میں آئے عملی طور پر آپ کبھی آئے نہیں عملی طور پر میدان میں خادم آپ کبھی نہیں بنے چاہے وہ ڈیریکٹر صاحب ہو چاہے وہ سیکٹری صاحب ہو چاہے وہ کمیشنر سیکٹری صاحب ہو چاہے وہ پرنسپل سیکٹری ہو یا بزاد خود جو ہمارے اس وقت کے گورنر صاحب ہے اس کو آنا چاہیے میدان میں تاکہ وہ یہ دکھائے کہ نہیں میں ایک خادم ہوں لیکن وہ خادم ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب گلام ہے لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ جلد از جلد مکمل ہونی چاہیے اور اس کا برپور ساتھ دینا چاہیے دینا ہوگا گورنمنٹ انتظامیہ کو کیونکہ اگر انہوں نے اب ہمارے ساتھ پھر سے انہوں نے یہی کھلواڑ کیا ان لوگوں نے ہمیں بے گر کر دیا تو یاد رکھنا ایک اور فورٹ ویلم کالیج کی تاریخ یہاں پر رقم کر دی جائے گی اور فورٹ ویلم کالیج کو پڑھئے گا آپ پڑھئے اور دیکھئے کہ کیا ہوا اور وہی تاریخ ہم رقم کرنے جائیں گے اور لہذا ہماری یہ ڈیمانڈ گورنر صاحب کے کانو تک ہم اس کو تھوڑی یہ وہ معذرت نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے یہ جنیمن ڈیمانڈ ہے ہماری لہذا آپ دیکھئے آپ خادم ہو یا گلام ہمارے گورنر صاحب سینہ صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے دیکھے اپنے آپ کو ہمارے جو اسپکر ڈیریکٹر صاحب ہے یا جتنے بھی مشیر وغیرے جو ہے اس کے ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے ہم خادم ہے یا گلام اگر وہ خادم ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے اور ہمارا یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر فیلحال کانٹینیشن دی جائے کیونکہ دوہزار انیس اگست کو جو ہی آرٹیکل تین سو ستر کو ریمو کر دیا گیا اس کے ساتھ ہمیں بھی ریمو کر دیا گیا یہ بہت ہی علمیہ کی بات ہے دکھی بات ہے لہذا ہمیں اپنے جگوں پر پھویر سے تائناب کیا جائے تاکہ روزی روٹی ہم بھی کما سکے ہم اس وقت بلکل مشکل حالات میں ہیں لیکن ہاں دیکھئے ہم اتنے بھی ہم اتنے بیغیرت بھی نہیں ہے ہم پنیری لگانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن گورنمنٹ کو یہ چوتانی ہم دیتے ہیں کہ ایک اور فورٹ ویلی مقالے جہاں پر رقم تحریر کر دیا جائے گا پس ہماری یہ ڈیمانڈ کہ ہمیں فوری طور کانٹینیشن دی جائے تاکہ ہم بھی روزی روٹی کما سکے خدا حافظ